السلام علیکم کیا آج اللہ ٹھیک ٹھیک ہو امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب سے تندرسلی بیماروں کو اللہ پاک شفا دے بے اولادوں کو اللہ پاک اولاد دے بیٹیوں کے نصیب اچھے سے اچھے کریں بیٹوں کے بھی نصیب اچھے سے اچھے کریں اللہ پاک جن بیٹوں کے پاس کاروبار نہیں ان کو اللہ پاک کاروبار دے اور بے اولادوں کے بھی نصیب اچھے سے اچھے کریں اپنے گھروں میں خوش بات رہے ہیں مامی آج کی میری ریسپی ہے میں بنانے لگی ہوں بنگن بنگن اس کے ساتھ آلو ہیں یہ نیچے آلو ہیں یہ آلو ہیں ان کو دو تین بانی دھو کے رکھ دیا ہمیں نمک بنگن تو بھینگن بنگن نمک بنگن بنگن اوٹ اوٹ نمک اس نمک بنگن بنگن میں اچھی طرح ساپ کر لیا اس میں کٹ لگا کے پھر اس میں جو میں نے مسالہ تیار کیا وہ ڈالوں گی اس میں میں پیاز بھی ڈالوں گی پیاز بھی آپ لوگوں کو دکھا دیں پیاز چوپ کی ہے اس کا پانی پیاز ڈال دوں گی میں اس میں ٹھیک ہے پیاز ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میں نے اس مسالوں میں مکس کر لینا ہے مکس کر کے پھر میں اسی چوپر میں پیاز پھر چاپ کروں گی یہ ٹوماٹر ہے وہ بھی چاپ کروں گی اس میں ہری مرچ ہے اور لیسن نہیں رکھا ہوا ہے وہ بھی میں چاپ کروں گی ٹھیک ہے تو ہم میں نے ڈالوں گی اوپر رات لی ہے ہم اس میں ڈالوں گی آئل آئل میرا گرم ہوگا تو اس میں ڈالوں گی میں زیرہ تو ہم آپ کو دکھا ہے میں نے سارے کٹ کر لیا ہے اس میں کیڑا وغیرہ بھی نہیں ہے بالکل ساف ہے تو اب میں ساتھ ساتھ مسالہ مکس کر کے تو اچھی طرح سے ساتھ ساتھ ہی بھری جاؤں گی اور ساتھ ساتھ آئل میں ڈال دی جاؤں گی آئل میرا گرم ہوگیا باہر پوچک گلے ہاں کچھ ووچک گلے اوٹ دیکھیں بیر jun مصالے سے بھارکے تو اس میں ڈال دی ہیں اور کچھ نہیں ہے آئیل ہے زیرہ ہے اور بڑی علاچی ہے اور ایک سکیٹ ہم میں اس کو بھرکم دے کے بند کر کے بناوں گے تیز کرنی ہے نہ ہلکی کرنی لسن میں نے ڈال دیا ہے اس چاپر میں اب میں پیاس مارٹر سبز مرچ اور لیسن ان کو میں چاپ کر کے پیرا کو دکھاتی ہوں جہاں چاہ رہا ہے بہت شور آ رہا ہے ہمارے پاس ہی ہے نا تو ہیلیکپٹر جا رہا ہے تو شور بہت زیادہ ہے مارٹر چاہتی ہوں شور ہے بہت زیادہ پاس ہی بڑی سڑک ہے اس لیے بہت زیادہ روڑ ہے تو بہت شور آتا ہے ہمارے گھر میں میں ان پہ گھار ہے ہمارا تو اب میں ان کو چاپ کر کے ساری چیزیں پھر دکھاتی ہوں بینگن جب ایک طرف سے ہو جائیں گے میں دوسری طرف کروں گی جب وہ بھی ہو جائیں گے تو پھر میں ایک طاپ اس میں پانی پانی سوری دودھ ڈالوں گی دودھ ڈال کے اس کو پکاؤں گی پکا کے اچھی طرح سے پھر اس کو میں وہ نکال لوں گی نکال کے پھر جو باقی جو میں مسالے بنا رہی ہوں وہ ڈالوں گی ایک طرف بینگن میرے ماشاللہ ہو گئی ہے بہت پیارے لگرے بہت اچھی تشبوہ آ رہی ہے تو گرمی بہت زیادہ ہے جنیٹلوں کا شور بہت زیادہ ہے صبح نو بجے کی لائٹ گئی ہوئی ہے ساڑے یارہ باج گئی ہے لائٹ کوئی نہیں آئی ابھی تاکہ اب میں اس کو پھر کبر کر دیتا ہوں اس کو کبر کر دیا میں نے آٹا میں گونگلوں اب اس میں جو میں نے پیال دوبارہ چاپ کی ہے لیسن چاپ کی ہے ہر سبز مرچ چاپ کی ہے ٹماٹر چاپ کی ہے اس میں اب میں نے سرخ مرچ نمک اور ہلڈی پوڈر یہ میں نے ڈال دیا ہے یہ بھی اب میں اس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے آٹا میں نے ریسٹ پہ رکھ دیا ہے چاول میں نے بہو دیا ہے تو اب یہ جو چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح سے میں دھوں گی دھوں کے تو کیونکہ نمک لگا کے رکھا دھوں کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور دوسری طرف سے بھینگن ہو جاتے ہیں تو اس میں میں پہلے دودھ ڈالوں گی بھینگن ماشاءاللہ میرے دوسری طرف سے بھی ہو گئے ہیں اب میں اس میں ایک کپ دودھ ڈالوں گی اب میں اس میں دوبارہ کور کار دوں گی اب میں بھینگن نکال لیوں گی بسم اللہ اپنا نکال لیں اسے پر میں سارے بھینگن نکال لیتی ہوں بھینگن میں نے نکال لی ہے اب میں جو آلو بھینگن کٹ کے رکھے تو وہ ڈال دی ہوں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کروں اب میں جو مسالے دوسرا بنایا ہو اب میں یہ سرخ مرج ہلڈی نمک گرم مسالہ پیاس ٹماٹر ہری مرج لسن اب اس کو ساکھ کر کے تو وہ بھی ڈالوں گی بیچ تو ان کو مکس کرتی ہوں مکس کر کے تو ہلکی آنچ پہ اس کو میں نے چھوڑ دیں اور اس کی بھنائی وغیرہ کوئی نہیں میں نہیں کرنی بس اس کو ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں اب میں وہ ساکھ کر کے چیزیں ڈالوں اب میں نے اس میں یہ دے ہی ڈالا ہے اب اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی ادھر میرے چاول بھی پھاک رہے ہیں میں نے اٹھا میرا میں نے گوگی کے فریج میں رکھ دیا ہے آج سبو کی لیٹ گئی ہوئی ابھی تک نہیں آئی ہماری تو یہ دیکھو اب اس کی میں بھنائی کروں گی تھوڑی دیر پھر بینگن ڈال کے تو گرم سالہ ڈال کے دو دم پہ لگا دیں ادھر میرے چاولیں پھر کریں برطن مغیرہ سارے دھو دھولیں ناسٹے کے اب اب اچھی طرح سے اب میں اس میں ڈالوں گی بینگن تموز گرم سالہ گرم سالہ گرم سالہ نمت میں پورا کرنی ہے گرم سالہ ڈال کے دنگی بیرم سالہ دھول کریں گرم سالہ ڈال کے دس میور کے لئے اگر میری ویڈیو اچھی لگ دیکھئے �er لایک ضرور کیجئے گا کمنpt کر کے ضرور بتawayے گا میری کھانے کیسے لگتے ہیں آپ لوگا جائے میری méہ بنگان کی ریسپی کیسی ہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری ریسپی کو شیئر لایک ضرور کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ ممیمبروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور.. اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے مجھے زیادہ سے زیادہ شیئر لائک کی تھی گا میرے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو چھے سات ماہ ہو گئے ہیں میرے چینل کو چلتے ہوئے لیکن اتنی ابھی نہیں اچھا جا رہا میرا چینل جلدی سے جلدی میرا یہ کہہ رہی ہوں میں اچھا چینل ہو جائے اللہ باک سب کو صحت اندرستی دے سب بیٹیوں کے نشری بچے سے اچھے کریں بیماروں کو شفاہ دے اور بیٹوں کو کاروبار دے اور ان کو بھی صحت اندرستی دے اور لوگوں کو بھی صحت اندرستی دے اپنے اپنے گھروں میں خوش بات دیں اگر میری ویڈیو اچھی لگے شیئر لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے کھانے کیسے لگتے ہیں اور آج کی ریسپی کیسی ہے میرے اگر زندگی رہی تو صبح ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گے آپ کے ساتھ ملوں گے